بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوبز انفو 1.0 میں خوش آمدید السلام علیکم پاکستان رینجر سندھ سندھ رینجرز میں ہونے والے فیزیکل ٹیسٹ کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں میں مکمل معلومات بتانے والا ہوں بھئی نوجوان جو سندھ رینجرز میں اپنے فیزیکل ٹیسٹ کے لیے اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی ہو چکے ہیں وہ تمام نوجوان مکمل معلومات سمجھنے کہ فیزیکل ٹیسٹ میں آپ لوگوں کا قد، چیسٹ، دوڑ اور پہلے دن کتنے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں اور کن کن پروسیس سے آپ لوگوں نے گزرنا ہوتا ہے مکمل تفصیلات کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کریں سبسکرائب، نوٹیفیکشن کریں اون تک کہ آپ لوگوں تک پورا پاکستان کی ڈیلی کی نیو جوبز اپڈیٹ اور جوبز کے پروسیس کی معلومات بہ آسانی پہنچ سکے سب سے پہلے تو آپ کو میں ایک چیز بتاتے چلوں کہ آپ لوگوں نے جب سندھ رینجرز کے لیے فیزیکل ٹیسٹ کے لیے جانا ہے تو آپ لوگوں نے تیاری کیا کرنی ہے یہ بھی بتاؤں گا اور اس کے لیے جو قد، چھاتی، دوڑ اور پہلے دن کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ بھی بتاؤں گا تو ہم چلیں گے باقائدہ طور پر پورے ایک جو ہے ثبوت کی طرف نوٹیفیکشن کی طرف مطلب جو سندھ رینجرز میں ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ہے پتاؤں تو چلیں چلتے ہیں مزید معلومات کی طرف اور تفصیلات کی طرف تو بھئی یہاں پر اب ہم آ چکے ہیں پاکستان رینجرز سندھ کی جو ایڈورٹائزمنٹ تھی اشتہار تھا اس کی طرف ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو میں بتاتا چلوں سب سے پہلے تو ہم یہاں پر بات کر لیتے ہیں اس کے جو الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا مطلب جسمانی میار ہے اس کا تو بھئی اس کے اندر آپ جو قد ہے آپ لوگوں کا کم از کم پانچ فوٹ چھے انچ ہونا چاہیے جو سندھ رینجرز کی ریکوائیڈمنٹ ہے لیکن لمبے قد والوں کو امیدواروں کو اس میں زیادہ ترجیح دی جائے گی مطلب جن کا کم از کم پانچ فوٹ چھے انچ سے زیادہ ہے تو پھر وہ زیادہ جو ہے فرس پیریوریٹی پہ اپنا کوالیفائی کریں گے جو فیزیکل ٹیسٹ ہے وہ چھاتی چیسٹ جو ہے آپ لوگوں کا تھارٹی تھری انچ بائے ون ٹو ون سلیج انچ آپ لوگوں کا پھلاو ہے مطلب تھارٹی تھری بائے تھارٹی فور تک آپ لوگوں کا چیسٹ ہو لیکن اس کے اندر جو ہے بقایا جو جسمانی میارے وہ میڈیکل قوانین کے مطابق دیکھ جائے گا جس کے اندر بھائی آپ لوگوں کا جو آپ کا ہاتھ ہو گیا آپ کی آئیز ہو گئی آپ کا جو ہے کہیں سے بھی جسم کہیں سے بھی آپ کا ڈیسیبل تو نہیں ہے مطلب آپ کہیں سے بھی معذور تو نہیں ہے یہ دیکھا جائے گا جب آپ لوگ اپنے فیزیکل ٹیسٹ کے لیے جائیں گے اس کے بعد اس کے اندر جو ہے آپ لوگوں سے آپ لوگوں سے جو ہے آپ لوگوں سے رننگ کروائی جائے گی جس کے اندر آپ لوگوں کے یہاں پہ ٹیسٹ دیکھیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے جو آپ کی رننگ ہوگی اس کے اندر آپ لوگوں نے اپنی جو رننگیں وہ کیلئر کرنی ہوگی اور رننگ کیلئر کرنے کے بعد اس میں آپ لوگوں سے جو ہے پوش اپس بھی کروائے جائیں گے اور سیٹ اپس بھی کروائے جائیں گے جو آپ لوگوں کو دو دو منٹس کا ٹائم دیا جائے گا اور پندرہ پندرہ جو ہے آپ لوگوں نے ریسی پیٹرز جو ہے کرنے ہوں گے اب اس کے اندر فیزیکل ٹیسٹ کے لیے جو امیدوار جائیں گے وہ امیدوار فیزیکل ٹیسٹ کے لیے جوگر پیٹی شوز جو ہے ساتھ لے کے جائیں گے اور جو ہے وہاں پہ پین کے اپنی رننگ کریں گے اب یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ جب آپ ٹیسٹ کے لیے جائیں گے تو اس دن آپ سے ٹیس ٹیسٹ کون کون سے لے لیے جائیں گے تو بھائی آپ لوگ جس دن فیزیکل ٹیسٹ کے لیے جائیں گے اس دن جو ہے امیدواران سے جو ہے آپ لوگوں سے جو ٹیسٹ لیے جائیں گے اس کے اندر یہاں پر آپ باقاعدہ دیکھتے ہوئے سمجھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آیاں لکھا ہوا ہے کہ جو آن لین ریجسٹریشن سلیپ ہے اس کے امرہ جسمانی امتحان کاغذات کی جانچ پڑھتا لوگی ٹھیک ہے آپ لوگوں کی مطلب فیزیکل کی جو ہے داکومنٹ کی ج جانچ پڑھتا لوگی آپ سے فیزیکل لیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا طبی معاینہ ہوگا ابتدائی طبی معاینہ ہوگا مطلب آپ کی بوڈی چیک کی جائے گی اور آپ تیریری امتحان کے لیے حاضر ہوں گے مطلب آپ سے ایک ہی دن جو ہے آپ لوگوں کا جو ہے تیریری امتحان بھی لے لیا جائے گا مطلب ایک ہی دن یہ دونوں ٹیسٹ لے لیے جائیں گے آپ لوگوں سے اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کا جو فائنل سلیکشن ہوگی مطلب آپ لوگوں کا جو انٹرویوز ہوں گ آپ کو انٹرویوز کے لیے بلائے جائے گا وہ جو ہے آگے کے جو نفسیاتی امتیانی انٹرویوز ہوں گے حتمی سیلیکشن ہوگی حتمی طبی معاینہ ہوگا کارل لیٹر ہوں گے یہ سارے پروسیز بعد میں ہوں گے آپ لوگوں کے سٹارڈ میں دو ٹیسٹ ہوں گے ایک امتیان میں مطلب فیزیکل ٹیسٹ ہوگا اور طبی معاینہ ہوگا اور آپ لوگوں کا تیری ری امتیان لے لیا جائے گا اس کے بعد باقی آپ لوگوں کے ٹیسٹ بعد میں لیے جائیں گے تو جو نوجوان اپنے فیزیکل کے لیے جا رہے ہیں تو بھئی فیزیکل کے لیے آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا ہے آپ لوگوں کا کچھ جو ہے کم سے کم کم سے کم پانچ فٹ چھے انچ ہو تھارٹی تھری انچ بائی تھارٹی فور آپ کا چیسٹ ہو دوڑ آپ لوگ نے کرنی ہوگی ون پوائنٹ سس کلومیٹر آٹھ منٹ ہوتے ہیں نو منٹ بھی دے دیتے ہیں مطلب زیادہ زیادہ امیدواروں کو چانس دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی دوڑ کیلئر کر لیں تو جو نوجوان ٹیسٹ کے لیے جا رہے ہیں اللہ بھگ تمام امیدواروں کو کامیاب کریں یہ اس کی پوری معلوماتی چینل پر رکھیں نظر مزید اس طرح کی انفرمیشن کے ساتھ دوبارہ آوں گا جب تک کے لیے آپ سب سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ